اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسمت آپ کو ہیلپ ویلٹ ان ہیپنس پروگرام میں خوش حامدید کہتا ہوں آج میرے موضوع ہے بے خوابی ڈپریشن اور بلڈ پریشر کیسے کیور کیا جائیں کس طرح کے نیچرل طریقے سے ہمارے سیخ بحال ہو اور ایسی مایس لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنے کا علاج نہیں ہے بے خوابی کا علاج نہیں ہے آج میں اس پروگرام میں بتاؤں گا اور آپ ضرور آدھرز کو بھی تجویز کر سکتے ہیں یہ ٹیکنیکس اور خود بھی اپنے لئے بھی یہ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہوئے خدا نہ کرتا جندگی میں کہیں نہ کہیں بے خوابی یا ٹائم پہ نین نہیں آنا یا خدا نہ کرتا ڈپریشن یا پھر بلڈ پریشر عمر بڑھتے بڑھتے تو بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع جاتے ہیں کچھ لوگوں کے تو بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جائیں ڈپریشن کو کیسے کنٹرول کیا جائیں بے خوابی کو کیسے کنٹرول کیا جائیں یہ ہم آج انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے آپ سے اور کولر سے بات کریں گے اس بارے میں اور ساتھ ساتھ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے میں ٹیکنیکس بتاؤں گا کیسے آپ بہترین نیند لیں اور اچھے سوئیں اور ٹائم پہ سوئیں کیسے اس طرح میں بتاؤں گا آپ کو ڈپریشن کیسے علاج کریں ڈپریشن کا اور ڈپریشن کو کنٹرول کیسے کیا جائیں اور بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جائیں ایک کال ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں اس پہ بات کریں گے السلام علیکم علیکم السلام برکر کے صحاف الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے کون بات کر رہے ہیں دوکر میں نوید درست کر رہا ہوں سیال کو سے جی نوید صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں دوکر صاحب بے خوابی ہو ڈپریشن ہو یا بلڈ پریشر ہو جی یہ ہنڈر پرسنٹ یہ سمدہ سے کیور ہو سکتے ہیں ماشاء اللہ اور اس پہ اگر اپلائی کیا جائے سمدہ لیول ون سمدہ لیول ٹو اور سمدہ لیول فور اور پھر سینٹ کر دیا جائے لیول ٹری سے تو یہ ہنڈر پرسنٹ یہ ریزلٹ پوزیٹیب ہوں گے لیکن اگر کسی کو تھوڑا چاہ بھی کچھ پرابلم رہے لیول فائیو سے ہنڈر پرسنٹ یہ کیور ہو جائے گا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل لیول فیفت سے بہت سے کرونک ڈیزیز کیور ہوتی ہیں لیول سیونت اور فیفت سیون ایٹ ہے تو بڑے اچھے بات کہے آپ کی ایک دلی خلوص اور آپ کی یہ آپ نے مجھے بہت ہی پہلے کال میں آپ نے مجھے بہت ہی ایک انیجیٹک کر دے پاورفل کیونکہ سمدہ جو ہے نا جس کو جس کو میں نے انٹریڈیوز کر آئے فرس ٹائم دنیا میں اتنے اثر آپ لوگوں کے جو میں سنتا ہوں اور آپ لوگوں کی تجربات جو میرے سامنے آپ لوگ شیئر کرتے ہیں جو سو دو سو لوگ بیٹھے ہوتے اور شیئر کرتے ہیں ہر ایک اپنے بہترین تجربات تو مجھے بہت خوشی بہت دلی سکون قلبی سکون طاقت ملتے ہیں الحمدللہ تو ہم ابھی تھوڑے سے اس پہ بات کریں کہ مثال کے طور پہ آپ کو کبھی یا بیخوابی یا کبھی ڈپریشن یا بلڈ پریشر ہوا جی انڈرکٹر میں اپنا تھوڑے سے شیئر کرنا چاہوں گا جی جی میں نے آپ کا سنا تھا کوئٹ میں اور میں سپیشل پاکستان اسی لیے آنکھے آپ کے پاس آپ کو کورس کروں اور میں نے تیس اپریل سے دین میں تک راول پلڈی میں آپ کی ایک سیشن اٹینڈ کیے ہیں ہمہاں اس میں سنڈر ونٹو ایٹ اور اچھ ایم ایف ونٹو اٹو جی جی ابھی تک میں اپنے ایک سیشنی ایک بتاؤں گا جی 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 کہ مجھے پندرہ سال سے ٹائبوٹیز ہیں ہمہاں اور میں دو انجکشن دن میں لیتا ہوں اور دو ٹیبلٹس لیتا ہوں اہو میں نے بہت سی مہنگی مہنگی دوائییں استعمال کی ہیں اور بے خوابی جاتا کہ یہ انسومنی آن مجھے سالوں سے نیم نہیں آتی ہمہاں میں ٹائبوٹس بھی دیتا ہوں نیم کی لیکن نیم نہیں آتی اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں اگر سو بھی جاؤں ایک گھنٹہ سو گیا ایک گھنٹہ سو گیا ایک گھنٹہ پھر اٹھ گیا پھر آج گھنٹہ بعد نیم آئی پھر دس منٹ بعد پھر اٹھ گیا تو ساری رات میری آنکھوں میں گزرتی تھی لیکن اللہ کا بہت احسان اللہ کا بہت شکر ہے کہ میری یہ چیز جو ہے یہ چند چاپ آنچ دل میں الحمدللہ میں بہت اچھا سوتا ہوں جب میں رات کو سوتا ہوں جی صبح الارم بزنے تک مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں ہوتا کی گروں الحمدللہ شفا میں جانب اللہ ہے جیسے آپ بھی فرماتے ہیں اور سمدل اور یعنی بیسک تیو یہ ہے شفا میں جانب اللہ لیکن ہم لوگ آپ کی بہت شکر گزارے کے اپنے جو چیز ہمیں عطا کی اس سے بہت سادھا ہوا میں اپنے میں ایکسپیرینس مزید شیئر یہ کرنا چاہوں گا کہ میں مجھے بلڈ بلشر کے ساتھ ہائی شگر بھی ہے اور چند دن پہلے میری شگر بہت زیادہ ہو گئی تاکہ میں انجکشن بھی اپنے آپ کو دیتا تیر بھی شگر بھی کم نہیں ہوتی تھی تو آپ کے جو مانسٹر لیول کے کازن صاحب نے میری ان سے بات ہوئی جی جی کازن صاحب نے میرے شینے پہ ہاتھ رکے مجھے ہیلنگ دی دس سیکنڈ دی ہے جی جی تو مجھے یہ بوچھا کہ کچھ محسوس ہوا جی میں نے ان سے یہ کہا دی ہے ہاں مجھے کچھ محسوس ہوئے لیکن زیادہ نہیں لیکن تقریباً تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میری شوئے لیول نارمل تھی الحمدللہ ماشا اللہ یہ سمدہ اس لیول تک پاورفول ہے بغیر آپریشن کیے بغیر کسی چیز کو چھوے بغیر جیسے ہوں کو چیپار کیے بغیر کسی مذہب دعاوں کے یہ بس ایک انرجی ہے جو کہ اندر جاتی ہے اور شفا میں جارب اللہ ہو جاتی ہے بلکل اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں میں آپ کو مفید اپنے ایکسپیرنس شہر کو کروں ان چار پانچ دینوں کا کہ ہم لوگ جب وہ راول پنڈی سے سیالکورپ واپس آرے کے اپنے کورس ختم کر کے تو راستے میں داگر نے ایک شخص ڈرائور ساپ سے بہت لڑنے لگا جھگرنے لگا ڈرائور ساپ جوہے ماشا اللہ بڑی اوڈے روناتے ہوں کی ماشا اللہ بڑی تاری تھی لیکن یہ شخص ان سے بہت بوری تارا پیش آیا میں نے اپنے دل میں ہمس ون اور ہمس ٹو اپلائی کی اس کے پر اللہ کا شکر ہے وہ اسی وقت چپ ہو گیا اور اس کے بعد لڑائی ختم ہو گی ماشا اللہ بہت اچھے بہت اچھے بات ہیں پھر اس کے بعد میں جب اپنے گھر لے آتا ہوں میری جو فیملی ڈیلیشن ہے جو میرا بچے کے ساتھ ڈیلیشن ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اپنے بچے کے ساتھ میرا بیار پڑ گیا ہے یا میرا بچہ جو سہلے ماں کے پاس بیار کھاتا تھا میرے پاس بھی آنے لگا ہے صحیح 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 اور الحمدللہ میں ان دنوں میں چند اچھے لوگوں سے میٹا ہوں یا اپنے رسالی پیس میں کچھ آسے بگاہ کر مسئلے سے یا ہمارے جانے والوں میں الحمدللہ اللہ نے شفاہ دی میں نے ہمس کے اوپر سمدہ وان ٹو فور اور ٹو اپنے کیا صحیح اللہ نے شفاہ دی میرے ایک دوست ہیں کونے دل میں تکلیف ہونے لگی اور بازو پہ بھی میں نے ان کے اوپر بھی سمدہ وان ٹو فور اور ٹھر اپلائے کیا جی اللہ کا شکر ہے مجھے ابھی پتہ جانا ہے کہ وہ دل کھل نارمال ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے اللہ کا شکر سمدہ کی ہیلن میں سب سے اچھے چیز جو ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں ہیلر بنا رہتے ہیں آپ لوگ ہمیں ہیل نہیں کرتے ہیں ہم خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں اپنے لیے اور کسیوں کے بھی بلکل اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں اس قابل لیے ہم کیسے اپنے علاج کر سکتے ہیں تو وہ ایک علاج کا سیشن ہوتے ہیں تقریباً وہ علاج حمدللہ ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور خدا کی خلقی خدمت کرنے کے لائک ہو جاتے ہیں تو شاید اس سے بڑی بات دنیا ہے ہمارے لیے اور کچھ نہیں ایک لیڈی تھی وہ تقریباً کوئی ساٹھ ستر سال کی قریب تھے میں رہا ہیتنگ ستر سال ساٹھ ستر کی درمیان ہوگی انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ میرا علاج کریں گے میں تو ٹریننگ میں قابل نہیں اور اللہ تعالیٰ ٹھیک کر کے اڑھ کے چلے جاتے ہیں تو بات یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹریننگ ہے صرف یہ علاج ہے یہ طریقہ علاج ہے جو آپ کا ہم علاج کر رہے ہیں یہ علاج ہی ہے ٹریننگ نہیں ہے ٹریننگ بھی ہے ساتھ علاج بھی ہے وہ کہتے ہیں میں تو مہالج بھی بناتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ میں تو کتنے پڑے لکھیں نہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سب کو سیم طاقت دی ہوئی ہے چاہے ان پڑھو پڑھا لکھاؤ کوئی بھی شخص ہو مائنڈ ہر کے پاس ہوتی ہے ہر کے پاس دماغ ہوتی ہے ہر صلاحیت اللہ نے دی ہے تو بس اس کو برویوکار لاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شفاہ دی دیتے ہیں تو لیڈی جو ہے وہ پہلے تو ان کو یقین نہیں تھا جب کلاس میں آگئے تو پھر بھی مجھا کہتا ہے میری سر پہ آپ نے ہاتھ رکھنا میری سر پہ ہاتھ رکھنا میں نے کہا کلاس کی دوران میں سب کی سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو میں رکھوں گا ٹھیک ہے آپ کی سر پہ لازمی ہاتھ رکھوں گا تو وہ بتا رہے تھے بس پھر اب اس طرح کرے کہ صرف آپ ہاتھ رکھیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی الحمدلاللہ اللہ کا فضل ہے وہ بلکل کیور ہو گئی اور اب یہ میں ایک باہر وہ کہہ رہے تھے ایک پرابلم میرے ٹھیک نہیں ہو رہے میں کہہ اسی پرابلم کا کسی شخص کا علاج کرے تو کہتا ہے میرے بہت سے لوگوں کو ہے تو اگر میں ٹھیک نہیں ہوں وہ کیسے ہوں گے میں کہہ اب علاج تو کرے تو دیکھیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے جب انہوں نے اس کا علاج کے ادرس کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج بلکل کر دی کیور ہو گئی بلکل سے ہو گئی دیکھیں وہ کیور ہو نہ ہو اس کی شوٹی نہیں صحیح صحیح میری بھڑی خالہ نے جو انہوں نے آپ سے کورس کیا انہوں نے لیول ون ٹو فور ون ٹو ٹری فور اپلائی کیا ان پہ الحمدللہ اب ڈاکٹر یہ کہنے تو مجبور ہیں کہ یہ ان کو اللہ تعالی نے شفا دے دی لیکن یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کی کیا ہوا صحیح صحیح بالکل صحیح فرم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ جو انہوں نے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوتا بالکل یہ غلط ہے کیونکہ یہ نیگیٹیو کام ہی نہیں کرتا ہے یہ زحمت ہے یہ نیگیٹیو کام ہی نہیں کرتا کیونکہ یہ پوزیٹیو فورس ہے اگر خدا نہ کردہ نیگیٹیو فورس ہوتے تو اس کے الٹا کام ہوتے نقصان ہوتے اس کا ایک ذرے برابر ابھی تک کسی کو کوئی ایک ذرے برابر کوئی پوبلم نہیں ہوا الحمدللہ سوائے فائدے الحمدللہ الحمدللہ یہ زحمت نہیں یہ زحمت ہے اور اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میرے جو استاد بھی ہیں اور سب کی استاد ہیں ڈاکٹر عبدالسحمد اللہ ان کی عزت میں ہر روز ازا فرما رہا ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کے عزت میں اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ہے عزت کا اور اچھائی کا اور خوبی کا راستہ ہے اچھائی کا راستہ ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں صحت دیتے ہیں ہیپنس دیتے ہیں خوشی دیتے ہیں اور سیکسس کامیابی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو تو اس وجہ سے اہم یہ جو جس دنیا کے ساتھ مسلک ہیں یہ خوشی کی خوبی کی محبت کی دنیا تو محبت اللہ کی طرف سے اور یہ مصبت انرجی ہے شفا ہے دنیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی بغیر کوئی چیز شفا کوئی چیز نہیں دے سکتا ہے تو اس لئے یہ ایک ڈیوائن فورس اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے یہ پاور ہے جو کی شفا مل جاتے اور وہ بھی فوری طور پر مل جاتے ہیں اور ایسی ڈیزیز جو میڈیکلی حکمت سے ہربلیزم سے ہمیوپیتک سے کسی جیس کیوریبل نہیں ہوتی ہے وہی لوگ ہماری پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر رہتا ہے اور معاملی بیماریاں تو ٹھیک ہو جاتے الحمدللہ الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ تریننگ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی سواب ہے میشب جی میشب جی آئیم watch me on hot tv in health wealth and happiness program every morning at 8 a.m and repeat at night at 1 a.m learn HMF magnetic force the world most successive formula learn world most powerful healing energies and attend موسیقی and watch my all program on Youtube and join our groups on Facebook join us and connect with the nature